بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام ہے راشد اور آپ دیکھ رہے ہیں راشد علی ٹی وی یوٹیوب چینل تو کیسے ہیں سب دوست امید کرتا ہوں آپ سب خیر خریہ سے ہوں کے تو جی ہاں فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتتا ہوں گا کہ آپ وٹس ایپ کا دلیٹ کیا ہوا ڈیٹا واپس کیسے ریکاور کر سکتے ہیں دوستو مثال کے طور پر اگر آپ کسی دوست کے ساتھ چیٹ کر رہے ہیں میسج میں یعنی کہ آپ گپ شپ سے کر رہے ہیں تو وہ جو بندہ ہے میسج آپ کو کرتا ہے اور میسج کرنے کے بعد آپ پڑھتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ میسج کو ڈلیٹ کر دیتا ہے تو آپ کے پاس اس کا ریکارڈ نہیں رہتا تو آپ کو ایک ایسا طریقہ آج میں بتاؤں گا کہ اس کا سارا کا سارا ریکارڈ آپ کے پاس موجود رہے گا چاہے وہ ڈلیٹ بھی کر دے چاہے یعنی کہ آڈیو ہو وہ اس میسج ہو چاہے پکچر ہو چاہے یعنی کہ ویڈیو ہو چاہے یعنی کہ میسج اس نے لکھ کر آپ کو کوئی بھی بھیجاؤ تو کوئی بھی ڈیٹا ہوگا تو وہ ڈلیٹ بھی کر دے تو آپ کے پاس اس کا ریکارڈ رہے گا تو یہ بہت ہی کمال کی اور زبردست ویڈیو ہے دوستو آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی ایک ایک یعنی کہ جو آپ کو سیٹنگ میں بتاؤں گا تو اس کی تو چلی فرینڈ ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں اس سے پہلے دوستو اگر آپ نے بھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں لائک کرنے میں آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا ہماری حصلہ اوزائی ہو جاتی ہے تو فرینڈ چینل پر آئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کو دبا کر اوپر آل کے اپشن پر بھی ضرور کلک کر دیں تو فرینڈ یہ ایک چھوٹی سی اپنگیشن ہے جو آپ کو سیکرینڈ کے اوپر نظر آ رہی ہے اس کا نام ہے ری سٹوری تو آپ نے اسے کہاں سے ڈونلوڈ کرنا ہے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا تو فرینڈ میں اسے اوپن کر لیتا ہوں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا انٹرفیس دوستو پہلی بار یہ آپ کے پاس اس طرح شو ہو جائے گی یہ کچھ پرمیشن مانگی تھی آپ نے آئے لوگ کرتے جانا ہے اسے تو یہاں پر آپ نے آ جانا ہے تو فرینڈ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں چیٹس تو یہاں چیٹس لکھا ہے اور یہاں لکھا ہوا ہے یعنی کہ میڈیا تو میڈیا کے علاوہ فرینڈ یہاں پہ ہے مور تو آپ نے فرینڈ اپلیکشن اس اپلیکشن کو اسی طرح اوپن کر کے رکھ دینا ہے تو جو بندہ آپ کو چیٹس کرے گا تو میسیج یعنی کہ کرے گا وہ اس میسیج یعنی کہ آپ کو جانی کے میسیج لکھ کر آپ کو کچھ چیز آپ کو جانی کے گپ شاپ آپ سے کر رہا ہے وہ بندہ تو وہ اگر ڈلیڈ بھی کر دیتا ہے تو آپ کے پاس ریکارڈ رہے گا اس کا یہاں چیٹس میں اور میڈیا میں آپ کو کوئی یعنی کہ آڈیو ویڈیو ووئیس یا پکچر وغیرہ کوئی بھی یہ سینڈ کرتا ہے اگر وہ ڈلیڈ بھی کر دیتا ہے تو آپ کے پاس جہاں میڈیا پر آپ نے کر دینا ہے تو یہاں پر ریکارڈ رہے گا تو فرینڈز اسی طرح یعنی کہ وہ بندہ جو بھی آپ کو سینڈ کرے گا وہ ڈلیڈ بھی کر دیتا ہے تو آپ کے پاس اس اپلیکشن میں ریکارڈ رہے گا چاہے وہ ڈلیڈ بھی کر دے تو آپ کے پاس ریکارڈ جو ہے اس اپلیکشن میں رہے گا تو دوستو آپ نے یہ اپلیکشن اپنے موبیل فون میں انسٹال کر کے ریکھ دینی ہے اور اس کا ورڈن یہی آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے فرینڈز میں آپ کو بتاتا ہوں کون سا ورڈن تو آپ نے کوئی اور ڈاؤنلوڈ نہیں کرنا تو فرینڈز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس اپلیکشن کو اور یعنی اسی ورڈن کی اپلیکشن آپ نے کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے فرینڈز جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے اس کے ٹائٹر پہ کلک کر دینا ہے نیچے ڈسکرپشن میں میں نے اس اپلیکشن کا لنکھ دے دیا ہے تو جلدی سے جائیں اور اسی اپلیکشن کو اور اسی ورڈن کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے کوئی اور ڈاؤنلوڈ نہیں کرنی تو ورنہ آپ کی جو ہے ورک نہیں کرے گا تو اپنے ہی اپلیکشن کا لنکھ دینا ہے تو اوکے فرینڈز آج کی ویڈیو جہیں تک تھی تو مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور ویڈیو کو اپنے اور دوستوں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ ورس ہے مسینجر اور فیس بک پر شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا تو بالکل ہی مت بھولیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور نو ویڈیو کے ساتھ اب تک یہ اجازت دیجئے تھانکس فر واشنگ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد